لاہور میں حمزہ شباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں گندم کا کام بھی مافیا نے کیا اور قوم یہ جانتی نہیں کہ وہ مافیا جو ہیں ان کے سرانہ روز عمران نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آج پٹرول کی قیمت کم کر دی یہ اسی طرح ہے کہ آپ بیماری دکھا کر موت دکھا کر بیماری دے دیں کیا کہا میں نے موت دکھا کر بیماری دے دیں یعنی پٹرول کی قیمت کم کر دی اور پٹرول پہ سیل ٹیکس جو ہے وہ چار روپے بڑھا دیا پہلے دو روپے کچھ پیسے ہوا کرتا تھا اب چھے روپے ہو گیا ہے یہ قوم سے دھوکہ کر رہا ہے یہ انسان یہ جب سے آیا ہے یہ اس نے دھونگ رجائے ہوئے ساڑھے تین چار سال سے اور نیا پاکستان کہاں بنانا تھا پرانے پاکستان کی بنیادیں ہلا دی ہیں آج میشت کے جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خانستہ دیوالی آؤ چکا ہے یہ ایٹمی قوت ہے اس نے بائیس کروڑ لوگوں کو یہاں پر پاکستانی لوگ پس گئے ہیں اور کسان میں آج کسان کی بات کرنا چاہتا ہوں یوریا اور خاد آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں چلو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں کسانوں کو آج خاد نہیں مل رہی یہ اس پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ گندم جو ہے وہ بمپر ہوگی گنہ جو ہوگا وہ بمپر ہوگا یہ وہ دعوے کرنے والے اور ان کا وفاقی وزیر قومی اسیمبلی کے فلور پر کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں لگا گندم کان سمگل ہو گئی مجھے یہ بتائیں جو شخص کہتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ مجھے ٹی وی سے پتہ لگا جو شخص کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں وزیر اعظم ہوں مجھے گھر سے یاد دھیانی کرا دے کہ تم وزیر اعظم ہو ایسے شخص کو اس کی پیشی نہیں ہونی چاہیے قوم کے سامنے آج قوم کے بچے بھوکے ہیں آج مریضوں کا پاس دوائی لینے کے لئے پیسے نہیں ہیں گیس انہوں نے ان کے وزیر نے کہا کہ گیس جو ہے وہ صبح دوپیر شام آئے گی یہ قوم بکھاری ہے صبح دوپیر شام گیس آئے گی اور اب کہہ رہے ہیں کہ گیس ہے ہی نہیں کیا ان کی پیشی نہیں ہونی چاہیے اب ان کی پیشی کا وقت آ چکا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے اور میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ جب تک اس عمران نیادی کی پیشی اس قوم کے سامنے نہیں ہوگی تمام سیاسی جماعتیں اب چین سے نہیں بیٹھیں گی اس کو حساب دینا ہوگا عوام کو عذیتناک مہنگائی میں مبتلا کرنے کا اس کو حساب دینا ہوگا عوام کے بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کا اس کو حساب دینا ہوگا قوم کو جھوٹے وعدے کرنے کا میں پوچھتا ہوں آپ سے چوتھا سال ہے پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں میں آج پھر کہوں گا کہ یہ شخص جو ریاست مدینہ کا دعوے دار بنا پھرتا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ اپنا بنی گالا کا محل جو ہے وہ چند لاکھ میں ریگلرائش کرا دے اور غریب کی جھونپڑی اس لیے گر جائے کہ وہ نجائز تجاوزات ہیں کیا بنی گالا کا محل جو ہے اس کے نجائز تجاوزات کے لیے الک قانون ہے اور پھر کہتا ہے کہ سب کے لیے ایک پاکستان ہے یہ چھوٹا آدمی ہے اس کا محسبہ کرنا ہوگا بنی گالا کے پہاڑوں پر بیٹھ کر اس کو غریب کی پریشانی غریب کے دکھ محسوس نہیں ہوتے تو میں آپ کو گزارشیں کر رہا ہوں اللہ تعالی سے ڈر کر مسلم لیگ نون نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالا بارہ ہزار میگا وارڈ بچلی پیدا کی پانچ سالوں میں خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا یہ پاکستان آج اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہے کسی کو جرت نہیں کہ پاکستان پر حملہ کر سکے ہم نے ضرب عظم سے ہماری پولیس نے ہمارے فوجیوں نے ہمارے رینجز نے ضرب عظم سے اس ملک کو امن کا گیوارہ بنایا یہ کہتا ہے تماشا کرتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے دور میں موٹر میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور سے سستی بنی اور شرم کرو تمہارے دور میں تو ایک کلومیٹر سرک نہیں بنی ہے جو بنی تھی وہ ادھر گئی ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں کل میں اسلامباد سے جگہ جگہ موٹر میں ٹوٹی ہوئی ہے اس شخص نے اس ملک کو اجار دیا ہے اس نے اس ایکانومی کے ساتھ کھلوار کیا ہے کیوں کھلوار کیا ہے کہ یہ کھلاڑی نہیں ہے یہ کھلوار کرنے والا شخص ہے یہ جھوٹا ہے مکار ہے فریبی ہے میں آج یہ الفاظ سخت استعمال اس لئے کر رہا ہوں کہ میں روز عام آدمی سے ملتا ہوں ان کے دکھوں کو محسوس کرتا ہوں ان کے غم سنتا ہوں ان کی پریشانیاں سنتا ہوں ان کی بے بسی میں محسوس کرتا ہوں ان بچوں کی بھوک میں دیکھتا ہوں عوام کی آنکھوں میں آج خون ہے امران نیازی اور پیشی کا وقت آ چکا ہے اچھا انزا صاحب سولہ دسمبر بڑا تلخ دن ہے اس مہینے ایک طرف سکوت ہے ڈھاکا ہوا انیسے قطر میں دوسری جانب چند سال قبل جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جب ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا کیا کہیں گے آج سانیہ اے پی ایس کے حوالے سے سانیہ اے پی ایس جو ہے وہ جب بھی آتا ہے کریجے پہ چھوڑیاں چلتی ہیں آپ بھی بچوں والے ہیں ہم بھی بچے والوں ہیں اور وہ بچے قوم کے بچے تھے ہمارے ماتے کا جھومر تھے وہ اس قوم کا فخر تھے تو آج کا دن یہ یاد دلاتا ہے کہ اس قوم کو اس دہشتگردی کے ناسور کے خلاف متحد ہونا پڑے گا اس پاکستان کو عمران نیازی کی نہ اہلیوں سے بچانے کے لیے متحد ہونا پڑے گا مجھے آپ یہ بتا دیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے میں قوم سے پوچھتا ہوں کہ جب قائد ہے حضب اختلاف تمام پارلیمنٹی لیڈر کسی اہم داخلی عمور پر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں فوج کا سربراہ آتا ہے لاہور میں بینکنگ کورٹ کے باہر حمدہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ڈھوم رچایا ہوا ہے پیشی تو عمران خان کی ہونی چاہیے پیشی تو عمران خان کی ہونی چاہیے